فلم آشکی ٹو کی خوبصورت ایکٹر شردہ کبور کی معصومیت اور بھولے بن پر آج سبھی لوگ فدا ہیں اور جتنی چرچہ شردہ کبور کی آج ان کی فلموں سے ہوتی ہے اتنی ہی ان کی اپنے پرسنل افیرز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے آج ہم شردہ کبور کے ایسے کچھ کالے چٹھے آپ کو بتانے والے ہیں جن میں ان کے بوائی فرینڈز کی لسٹ کافی لمبی ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ونراج جاوری ونراج جاوری اور شردہ کبور بچپن سے ہی کافی اچھے دوست رہے ہیں اور یہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں دونوں کا پیار بھی کافی پروان چڑھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو لگ بگ پانچ سالوں تک ڈیٹ کیا ہے وہیں ونراج جاوری کے بارے میں بتا دیں کہ وہ ایک مشہور ڈائمنڈ برینڈ ٹی بی زی چین کے مالک ہیں وہیں ونراج اور شردہ کا رشتہ ابھی اس سمیں آخری پڑاو پر پہنچ گیا تھا جب شردہ کپور اپنے پڑھائی کرنے کے لیے بوسٹن چلی گئی اور اس سمیں ونراج زویری انڈیا میں ہی رہ گئے ایسے اس سمیں میں ان دونوں کے بیچ کے دوریاں بڑھ گئیں اور یہ دیرے دیرے ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے اس کے بعد میں شردہ کپور نے جب دوبارہ انڈیا میں واپسی کی تو ان سے دوری بنا لی اور ان سے رشتہ توڑ دیا اور وہ ان سے الگ ہو گئیں آپ کو بتا دے کہ ایکٹریس شردہ کپور نے فلم میں ڈیبیو تین پتی مووی سے کیا تھا جس میں مطاب بچن اور آر مادون جیسے بڑے سوبہ سٹارز تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ کمال نہیں کر پائی اور یہ فلوپ رہی تھی اس فلم کے بعد شردہ کپور کو فلم لف کا دی اینڈ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا لیکن یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی ایسے میں آشکی ٹو فلم ان کے کریئر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن کر آئی تھی اور یہی سے ان کا نام عادیت روی کپور کے ساتھ بھی جڑ چکا تھا اس فلم کو کرنے کے بعد سے ہی ان کا افیر عادیت روی کپور سے ہوا تھا آشکی ٹو میں پہلی بار ایک ساتھ کام کرتے ہوئے ملے تھے اس فلم میں ان دونوں ہی کلاکاروں کی کافی سٹرونگ کیمسٹری کو درشکوں نے بھی کافی پسند کیا تھا وہیں اس فلم نے کئی اوارڈ اور کافی بھاری بھرگم کمائی بھی کی تھی ویسے یہ دونوں فلمیں میں رومانس کرتے کرتے ایک دوسرے کے پیار میں گر گئے اور عادیت روی کپور اور شردہ ریل لائف میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے ان دونوں کا رشتہ کافی لمبا چلا تقریباً پانچ سالوں تک ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور دونوں نے فلم اوکے جانو میں بھی ایک ساتھ کام کیا اتنے سمیہ تک چلنے والے اس رشتے میں آخر کیوں درار آئی اس بارے میں تو کسی کو پتا نہیں چلا کی دونوں میں پیار ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بریک اپ کر لیا فران اکتر فران اکتر بولی ووڈ کے ایک جانے مانے ڈیشنگ اور خوبصورت ایکٹر ہیں جن کے ساتھ شردہ کپور کا رشتہ رہا ہے فران اکتر اور شردہ کپور پہلی بار فلم روک آن ٹو کے سیٹ پر ایک ساتھ ملے تھے اور وہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران یہ ایک دوسرے کے پیار میں پڑ گئے تھے اس سمیہ شردہ کپور کی لائف کا ایک ایسا ریلیشنشپ تھا جس نے سب سے زیادہ سرکیاں بٹھو رہی تھی کیونکہ ان دونوں کی چرچائیں اکثر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتی رہتی تھی ان کے افیرز میں ایکٹرس کے پتا شردہ کپور ریل لائف میں بھی ان دونوں کے بیچ میں ویلن بن کر آ گئے تھے ویسے تو روک آن ٹو اور شردہ کپور اس سیریز ریلیشنشپ میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ سب شردہ کپور کے پتا یعنی کی شردہ کپور کو بلکل بھی پسند نہیں تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے عمرت میں بڑے فران اکتر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھیں میڈیا ریپورٹس میں یہاں تک بات آیا گیا کہ ایک سمیں شردہ کپور اپنے بوائی فرینڈ فران اکتر کے ساتھ رہنے لگی تھے جس کے بعد ان کے پتا شردہ کپور کافی زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور ایسے میں شردہ کپور نے فران اکتر کے گھر گئے اور ایکٹرس کو کھینچ کر اپنے گھر لے آئے تھے اس سمیں شردہ کپور کسی طرح کا کوئی بوال کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی ایسے میں انہوں نے بنا کچھ کہے ہی پتا کے ساتھ چکچاپ گھر آنے میں ہی سمجھداری سمجھی لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس بارے میں جب شردہ کپور سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے کہا کہ یہ پوری طرح سے سب بکواس ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ باتیں مجھے میڈیا سے پتا چل رہی ہیں اور انہیں لوگ مجھے اس بارے میں سوچت کر رہے ہیں لیکن اس پر وشواس نہ کریں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اب اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ اپنے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ وہ خود لے سکتی ہیں لیکن اس گھٹنا کے ہونے کے بعد سے فران اکتر اور شردہ کپور دونوں ہی اپنے اپنے کریئر میں ویست ہو گئے جہاں توفان ابھی نیتہ نے شیوانی دانڈیکر سے خوشی خوشی شادی کر لی اور وہیں شردہ کپور کا تھت طور پر فوٹوگرافر روحن شریشتہ کو اس کے بعد ڈیٹ کرنے لگ گئی تھی اس طرح سے شردہ اور فران اکتر کا یہ پیار بھی زیادہ دنوں تک نہیں چلا اور ان دونوں کے بیچ میں بریک اپ ہو گیا روحن شریشتہ ابھی تک شردہ کپور کا رشتہ کئی سارے بولی ووڈ ایکٹرز کے ساتھ رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کا بریک اپ بھی ہوا ہے لیکن ان سبھی رشتوں کے ٹوٹنے کے بعد آخر میں شردہ کپور کا نام روحن شریشتہ کے ساتھ جھڑا جو کی ایک سیلیبرٹی فوٹوگرافر ہے ان دونوں کی ڈیٹنگ کی خبریں بھی کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے نصار یہ ایک دوسرے کو دو سار اٹھارہ سے ڈیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اکثر شردہ کپور اور روحن شریشتہ کے بیچ میں اکثر لمبے سمیسے رومنٹک رشتے کی کافی چرچائے بھی رہی تھی اور ایسا بھی مانا جارہا تھا کہ ان کی شادی کی بھی تیاریاں چل رہی تھی ان کی شادی کے بارے میں اکثر سوشل میڈیا پر افواہیں آتی رہی ہیں اس بارے میں روحن شریشتہ کے پتا دوارا جب میڈیا سے بی آئی پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ان دونوں کی شادی سے کسی طرح کی کوئی آپتی نہیں ہے اور وہ ان دونوں کی خوشی کے لیے ان کے فیصلے کا کافی سمرتن بھی کرتے ہیں لیکن ان دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے اور اپنے رشتے کا کھل کر لوگوں کے بیچ میں بیان نہیں کیا ہے حالانکہ بیچ بیچ میں ان کے بریک اپ کی بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں لیکن اب ان کے رشتوں میں کتنی سچائی ہے اس سمیہ شردہ کپور کس کے ساتھ ریلیشنشپ میں سیریز ہیں یہ تو صرف شردہ کپور ہی جانتی ہیں لیکن ان کے لف سٹوری اکثر چرچاؤں میں بنی ہوئی رہتی ہے ورن دھون اس لسٹ میں بولیوڈ ایکٹر ورن دھون کا نام بھی شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ شردہ کپور اور ورن دھون نے بھی ایک ساتھ فلموں میں کام کیا ہے ورن دھون اور شردہ کپور سٹریٹ ڈانسر 3D ABCD2 اور حال ہی میں 2022 میں آئی بھیڑیا فلم میں بھی ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں ویسے تو سبھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ورن دھون اور شردہ کپور ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست ہیں لیکن جب ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی اس سمیں ایسی خبریں بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے ہیں کیونکہ اپنے فلموں کی پرموشن کے دوران اکثر ورن دھون اور شردہ کپور کو ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا ایک سمیں ان دونوں نے اپنی فلموں کے پرموشن کے وقت ایسا اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا تھا جس کے بعد تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار میں پڑ گئے ہیں اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو بتاتے کہ ورن دھون نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں ضرور ہیں لیکن ہمارے بیچ دوستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد سے ان دونوں کو لے کر کافی افواہیں بھی ہوئی تھیں لیکن اس معاملے میں نہ تو کبھی شردہ کپور نے کھل کر بات کیا اور نہ ہی کبھی ورن دھون نے اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ دی ویسے تو شردہ کپور نے اب تک کئی بہترین فلموں میں کام کیا اپنی ایک الگی چھاپ چھوڑی ہے جس کی وجہ سے آج فینز ان کے کافی دیوانے بھی ہیں انہوں نے حسینہ پارکر استری آشکی ٹو اور چھچورے جیسی کئی ہٹ فلمیں بھی دی ہیں لیکن اس سبھی کے بیچ ان کے جیون میں کئی ایکٹریس کی انٹری ہوئی ہے لیکن اب تک انہوں نے کسی سے بھی شادی نہیں کیا ورکسر اپنے فلموں کے ساتھ ساتھ اپنے افیرز کو لے کر سرکیوں میں بنی ہی رہی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا شردہ کپور کی لف لائف سے جڑا ہوا شاندار ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو یہاں پر شردہ کپور کے افیرز کے بارے میں وستار سے بتایا ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یدی آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اور نئے ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آئیں ہمارے آنے والے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے والے